اللہ الرحمن الرحیم مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ یہ تخصیص کی تیسر سے نقرہ کا تحت نفی واقع ہونے کی سبب سے تخصیص نقرہ کا تحت نفی جب نقرہ واقع ہو جاتا ہے اس میں عموم کا فائدہ ہو جاتا ہے کس کا؟ عموم ایک تو یہ ہے کہ زائد کھڑا ہے زائد کے علاوہ کھڑا نہیں زائد مخصص ہے زائد جو بالکل واضح ہے اس کے بارے میں آپ نے خبر دے دی اور ایک یہ ہے کہ آپ سارے افراد سے نفی کر دو سارے افراد ایک فرد کے منزل میں آ جائیں گے تو یہ اس طرح بھی خواجہ سے مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ تم سے بہتر کوئی نہیں ہے تو مَا أَحَدٌ میں أَحَدٌ نقرہ ہے جو مَا نافیہ کے تحت واقع ہوا ہے ٹھیک ہے؟ تو اَحَدٌ اگرچہ نقرہ ہے لیکن دو ہی مقابل ہوا تم سے بہتر کوئی نہیں تو کوئی نہیں سب ایک ایک مخصوص چیز کے منزل میں آ گئی اس طرح سے تخصیص پیدا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ فَإِنَّنْ نَقَرَتَ فِيهِ وَقَاتْ فِيهِ هَيِّزِ النَّفِيهِ اس مثال میں نَقرہ تحت نفی واقع ہوا ہے فَأَفَادَتْ عُمُمَ الْأَفْرَاد وَشُمُولَهَا تو یہ افراد کے عموم اور افراد کے شمول کا افادہ کرے گا فَتَعَيَّنَتْ وَتَخَصَّصَتْ تو متعین ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا خاص ہو جائے گا فَإِنَّهُ لَا تَعَدُدَ فِي جَمِعِ الْأَفْرَاد اس لئے کہ تمام افراد میں تعدد تمام افراد واحد کے منزل میں ہو گیا تعدد کب ہوتا ہے کہ جب چند افراد مراد لیا جائیں چند افراد مراد جائیں تو دس یا بیس یا چالیس یا پچاس لیکن تمام افراد مراد لیا جائیں تو اب اس میں کوئی تعدد نہیں رہا یعنی کتنا یہ پایا جائے گا کب جب کچھ افراد مراد ہوں اور جب تمام افراد بولیں گا تمام لوگ آ گئے تو اب اس میں کتنا بولا جائے گا تو تعدد جو ہے وہ تمام میں نہیں ہے بلہ وہ امر واحد بلکہ وہ ایک ہی حکم ہے ایک ہی چیز ہے امر واحد ہے یہاں سے قضاء کے ذریعے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے نقرہ تحت نفی واقع ہوتا ہے اور اس میں عموم کا فائدہ ہوتا ہے اور عموم ایک چیز کی منزل میں ہو جاتا ہے اسی طریقے سے نقرہ مصبت ہونے کے بعد بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی نفی کے تحت واقع نہیں ہوتا وہ مصبت ہوتا ہے جیسے ایک مثال یہاں دیئے ہے تمرا تن خیرم من جرادتن تمرا تن خیرم من جرادتن تمرا جو ہے یعنی کجور جو ہے وہ ٹڈی جانور جو ہوتا ہے اس سے کیا ہے بہتر ہے کجور ٹڈی سے یہاں پر مراد یہی ہے کہ کجور کا ہر فرد تڈی کے ہر فرد سے یہاں انہوں میں افراد ہے تمام افراد مراد اس سے تمرا تن یہاں پر نقرہ ہے اس کے باوجود مختصہ بننے کی اس کے اندر صلاحیت ہے اس کے بعد بیان کر رہے ہیں اور جیسے عربیوں کا کہنا یہ ایک مثال ہے اس کی بڑی لمبی انہوں نے تفسیر اس کو سمجھانے کے لئے بیان کی ہے یہ بتانے کے لئے کہ شرن نقرہ ہے لیکن یہاں کیا واقع ہے مبتدہ واقع ہے پہلے اس عبارت کا اچھے سے مفرد کی اتوار سے معنی سمجھ لیے شرن کا معنی برائی اہر را اصل میں افعالہ کے وزن پر جو ہے فیل ماضی باوی فال سے صغہ ہے اہر را اہر را کے وزن پر اہر را یوہریرو احرار معنی ہوتا ہے بھوکانا بھوکنے پر مجبور کرنا کیا معنی ہوتا ہے بھوکنے پر مجبور کرنا اہر را یوہریرو کا معنی ہوتا ہے بھوکنا اور اہر را یوہریرو احرار کا معنی کیا ہوتا ہے بھوکنے پر مجبور کرنا زا ناب زا جو ہے زو کے معنی میں زا کس کے معنی میں مفہول بھی واقع ہے اہر را فیل کا زو کا معنی والا ہوتا ہے اور ناب کہتے ہیں دانت کو ناب کس کو کہتے ہیں زا ناب معنی کیا ہوگا دانت والا یہاں دانت والے سے مراد ہے اور زاناب بطور مجاز کے یا بطور استعارہ کے اس کا استعمال ہوتا ہے کتے کے لئے کتے کو کہا جاتا ہے زناب یا زاناب ٹھیک ہے شرن احر زاناب احر القلب یہ سمجھ گیا زاناب کا معنی کیا ہو جائے گا تو شرن جو ہے احرہ میں ہوا زمیر کا مرجع ہوا زمیر کا مرجع شر ہے ہوا زمیر کا شر ہے وہ چیز جس نے بھوکنے پر مجبور کیا کس کو کتے کو شر ہی نے کتے کو بھوکنے پر کیا کیا جیسے آپ یوں زیدن امرن آپ بولتے ہو یا زیدن کلبن یا زیدن زانابن زیدن زاناب مانو گا زید نے زاناب کو مارا اب زید کو مقدم کر دو اور یوں بولو زیدن زربہ زانابن زیدن زربہ اب زید کیا بن جائے گا ترکیب اعتبار سے کیا بنے گا یہ مقتدہ بن جائے گا اور فائل کون ہو جائے گا زربہ کے اندر ہوا ہوا ایسی یہ عبارت تھی احر شرن زانابن احر شرن زانابن اور حصر کے در پر یوں عبارت تھی مَا أَحَرَّ زَانَا بِن إِلَّا شَرُّن جیسے مَا زَرَبَ زَائْ عَمْرًا إِلَّا زَائِدُن حسن کا مہنہ مَا زَرَبَ عَمْرًا إِلَّا زَائِدُن ایسی یہ عبارت تھی مَا أَحَرَّ زَانَا بِن إِلَّا شَرُّن پھر اس کو جو ہے کیسے کر دیا گیا شَرُّن أَحَرَّ زَانَا تو شَرُّن نَكْرَا ہے مختاواقع ہوا فائل کے مخصص کے ذریعے سے تخصیص یعنی فائل میں جو چیز تخصیص پیدا کرتی ہے وہی تخصیص سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے مبتداء کو اور اس کے ذریعے سے اس میں بھی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے اب کیا مطلب فائل کے مخصص سے تخصیص تو جواب یہ دے رہے ہیں کہ فائل کے لیے مخصص کیا ہوتی ہے مخصص تیز یعنی فائل میں فائل نقرہ ہو تو اس میں تخصیص کیا پیدا کرتی ہے سمجھئے وہ ہے جب ہم مصند کو ذکر کریں فیل کو کس کو ذکر کریں فیل کو تو فیل کا ذکر کر دینا فیل کا ذکر کر دینا ہی فائل میں تخصیص پیدا کرتا ہے کیسے یہاں ایک مثال سے سمجھا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں قاما کیا کہتے ہیں تو ہمارا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے کھڑا ہوا یا کھایا یا دیکھا یہ جب بولتے ہیں تو ہمارا ذہن اس مہت کے طرح متوجہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس چیز کو ذکر کیا جائے گا جو اس صفت سے کیا ہوگا متصف ہوگا اب اس کے بعد نقرہ بھی ذکر کیا جائے تو وہ نقرہ عام نقرہ نہیں ہوگا بلکہ وہ نقرہ جو اس صفت سے کھڑے ہونے سے کیا ہوگا وہ اس کو ذکر کیا جائے گا صرف کہا جائے مرد اس میں کوئی تخصیص نہیں کوئی مرد لیکن مارا مرد نے وہ مرد جو مارنے کی صفت سے کیا ہے متخصیف نقرہ میں تخصیص پیدا ہوئی محکوم بھی یا مسند یا فیل جس کو آپ کہتے ہو اس کو جب ذکر کر دیا جائے تو اب یہ تخصیص کرتا ہے اس بات میں کہ آگے جو نقرہ لانے والا لائے جائے گا وہ نقرہ اس صفت سے کیا ہوگا متخصیف ہوگا اسی طریقے سے شرن احرہ زانابن میں جب عبارت تھی ما احرہ زانابن اللہ شرونت یہاں تخصیص اس طور پر ہوئی کہ جب کہا شر نے کتے کو بھوکنے پر مجبور کیا تخصیص کیسے پیدا ہوئی تو یہاں سمجھانے کے لئے انہوں نے بڑی لمبی عبارت بیان کیا کہ کتے کو بھوکنے پر مجبور کرنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے عادی چیزیں اور ایک ہوتی غیر عادی یعنی عادتاً کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے کتہ بھوکتا ہے کوئی بچہ گزرہ بھوکو کوئی گندہ آدمی گزرہ بھوکو یہ عادتاً بھوکتا ہے اور کبھی غیر عادی طور پر بھی بھوکتا ہے یعنی لگتا ہے کہ کیوں بھوک رہا ہے ٹھیک ہے تو غیر عادی طور پر بھوکنا یہ کسی بدفالی اور بدشبونی کے سبب ہوتا ہے ایسا زمانے جہالیت میں خیال تھا ٹھیک ہے غیر عادی طور پر وہ کتہ جب بھوکتا ہے اس کا مطلب کچھ خراب ہونے والا ہے ٹھیک ہے کچھ جو ہے وہ جو کتے کو جو بھوکنے پر مجبور کرنے والی چیز ہوتی ہے عادی اگر ہو یعنی عادتاً ہو تو اس میں بھی دو قسمیں ہوتی عادتاً کبھی اچھی چیز بھی ہوتی ہے جو کتے کو بھوکنے پر مجبور کرتی ہے مالک آگیا تو پونک پونک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بھوکتا ہے کہ نہیں بھوکتا ہے مالک کا آنا یا کسی اس کے دوست کا آنا اس کے ساتھی کا آ جانا یہ بھی کتے کو بھوکنے پر مجبور کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اچھی چیز ہے خیر ہے یہ کیا یہ خیر ہے اور کوئی چور آ گیا اب جو کتہ بھوکے گا تو چور کا آنا یہ شرح ٹھیک ہے چور کا آنا کیا ہے شرح تو جب شرن کہا تو خیر کے مقابلے میں شرح نے تخصیص پیدا ہوئی کہ شرحی نے کسی خیر نے کتے کو بھوکنے پر مجبور نہیں کیا اس طرح تخصیص ہو گئی یہ تو عادتاً میں شرح اور خیر لیکن غیر عادت میں تو ہمیشہ شریح شرح ہے تو تخصیص اس وقت تو ہوتی ہے جب افراد کم سکم دو ہوں تو دو میں سے اس کو خاص کر دیں گے لیکن فرد ایک ہی ہو تو کیا تخصیص تو پھر غیر عادی طور میں شرح میں کوئی تخصیص نہیں ہوگی ہے نا اس کا جواب دیا کہ غیر عادی طور پر شرح کر مانا جائے کہ غیر عادی طور پر بدشگونی کے بیسے کتا بھوگتا ہے نا تو اس کا کوئی فرد نہیں ہے تو وہاں پھر تخصیص کیسے ہوگی سمجھ رہے بات کو تخصیص کے لیے کم سے کم کتنے فرد ہونے چاہیے دو فرد تو ایک کو خاص کر لیا جائے کہ یہ والا ہے یہ والا نہیں ہے تو یہاں تو ایک ہی فرد ہے بدشگونی غیر عادی والی صورت میں تو یہاں تخصیص کیسے پیدا ہوگی صاحبِ سریجامی نے کہا کہ یہاں پر اس کی صفت کے ذریعے تخصیص پیدا کر دیں گے مانا یہ جائے گا کہ وہ برائی بڑی ہے کہ چھوٹی ہے تو کتے کو بھوکنے پر مجبور کیا مطلب وہ برائی کیسی ہے کوئی بڑی برائی ہے تو وہاں شرون میں جو نکرا تنکیر ہے تنکیر تنوین ہے وہ تنوین بطور تازی وہ لے لیں گے مطلب کیا بڑھیں گے اس کو عظمت کے طور پر لے لیں گے تازیم کے طور پر تازیم اردود مانا یہ ہو جائے گا کہ کوئی بڑی بوری چیز ہے جس نے کتے کو بھوکنے پر کیا کیا مجبور کیا دونوں صورتوں میں یہاں پر تخصیص کا مانا متصور ہے دیکھئے کہتے ہیں اچھا یہ ایک محاورہ ہے یہ کب کہتے ہیں شرون احرزانہ بن جب کوئی طاقتور نیڈر ٹائپ کا آدمی ہو جو کبھی جو ہے مجبور نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن حالات کچھ ایسے ہو جائے کہ وہ بندہ بھی جو ہے نا وہ مطلب رونے پر مجبور ہو جائے ایسا شخص جو ہے گرگلانے لگے آجزی کرنے لگے چلانے لگے ہے نا دہائی دینے لگے مدد طلب کرنے لگے تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ کبھی روتا نہیں ہے لیکن اس کو بھی حادثات نے رونے پر کیا کر دیا اس کا مطلب کوئی بڑا حادثہ اس پر نازل ہوا ہے کوئی بڑی برائی اس پر نازل ہوئی ہے کہتے ہیں اس کے خاص ہونے کی وجہ سے اس چیز سے جس چیز سے کون خاص ہوتا ہے فائل ہوتا ہے لشب ہی بھی کہ یہ فائل کے مشابہ ہے مبتدہ فائل بھی کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ شرر شرر احررہ میں احررہ میں ہوا زمین کا مرجع شر ہے اور ہوا زمین فائل ہے تو مرجع بھی ایک طرح سے حکمن کیا ہوتا ہے فائل ہی ہوتا ہے زہدن ضربہ میں فائل کون تو آپ کو اور کیا بلوگے لیکن اصل میں فائل کون ہے زہدی تو ہے رہا فائل کے مشابہ ہے یہ اس لئے یہ مثال کس جگہ استعمال کی جاتی ہے بھرو بھائی جردی جردی اس مثال انہیں حسر کا مانا کہ کتے کو بھوکنے پر مجبور نہیں کیا مگر کس چیز نے شر ہی نے تو یہاں پہ اللہ شررن اللہ حررہ پہ اس کی جگہ وہ شررن احراز آنے پر استعمال ہوتا ہے فائل کے جگہ استعمال ہوا فائل کے مشابہ ہوا اب بتا رہا ہے وہ چیز جس سے فائل خاص ہوتا ہے جس سے فائل میں خصوصیت پیدا ہوتی ہے وما یتخصصو بھی الفائلی اور وہ چیز جس سے فائل میں خصوصیت پیدا ہوتی ہے قبلہ ذکر ہی فائل کو ذکر کرنے سے پہلے ہی وہ کیا ہے ہوا سیحتو کونہی محکوماً علیہی بما اسندہ علیہی وہ ہے فائل کا محکوم علیہ ہونے کے لیے صحیح ہونا اس چیز کے ساتھ جس کی اس کی طرف کیا کی جائے یعنی جس کی فائل کے طرف بسنات کی جائے اس کے لیے فائل محکوم علیہ ہو جائے گا یہی ہو جانا جو ہے صحیح ہونا اس میں تخصیص پیدا کرتا ہے فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ قَامَا اس لیے کہ جب تم کیا کہو قامَا صرف قامَا کو ابھی زائد نہ کہو رجل نہ کہو فائل ذکر نہ کرو عُلِمَا مِنْحُو تو اس قامَا کے ذکر کرنے سے پتا چل جائے گا اَنَّا مَایُزْ كَرُو بَادَهُ کہ اس کے بعد جس چیز کا ذکر کیا جائے گا اَمْرٌ وہ ایسی چیز ہے يَسِحُ اَيُّ حُکَمَا عَلِهِ بِالْقِيَامِ جس پر قیام کا حکمت دیا جانا کیا ہوگا صحیح ہوگا فَإِذَا قُلْتَ رَجُلٌ عامہ کے بعد جب تم کیا کہتے ہو رَجُلٌ فَوَفِي قُوَتِ رَجُلٌ مَوْصُوفٌ بِسِّحَتِ الْحُکْمِ عَلِهِ بِالْقِيَامِ تو وہ اس قوت میں ہے کہ رجل ایسا رجل جب تم کہتے ہیں رجل تو وہ رجل موصوف بِسِّحَتِ الْحُکْمِ عَلِهِ بِالْقِيَامِ کی قوت میں منزل میں ہے یعنی اس رجل کی منزل میں ہے جو موصوف ہے اس صفت کے ساتھ کہ اس پر قیام کو حکم لگا جانا کیا ہے صحیح ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْمُحِرَ لِلْقَلْبِ بِالنُّبَاهِ الْمُعْتَاد اور جان لو کہ کتے کو بھوکنے پر مجبور کرنے والی چیز کبھی معتاد ہوتی ہے کیا ہوتی ہے معتاد ہو تو قد یکونو خیرًا اس میں بھی دو قسمیں ہوگی وہ معتاد کیا ہوتی ہے کبھی کمائضہ کانا مجیعو حبیب جیسے کسی دوست کانا مثلا مثال کے در پر یا مالک کہا جانا وَقَدْ يَقُونُ شَرْنَ اور کبھی معتاد بھوکنے پر مجبور کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے شر ہوتی ہے کمائضہ کانا مجیعو عدو بین جیسے کہ کسی دشمن کانا وَالْمُحِرُ لَهُ بِالنُبَاهِنْ غیرُ مُعْتَاد اور اس کو بھوکنے پر مجبور کرنے والی چیز کبھی کیا ہوتی ہے تیر مُعْتَاد ہوتی ہے یتشا جس سے بدشکونی لی جاتی ہے جس سے کیا لی جاتی ہے فَيَقُونُ شَرْنَ لَا خَيْرًا تو یہ والا معاملہ صرف کیا ہوگا شر ہی ہوگا خیر فَعَلَى الْأَوَّلِ يَسِيخُ الْقَسْرُ تو اول پر تو حسر کرنا درست ہے ہی والا ترجمہ کرنا اس کی ہی والا ترجمہ کہا ہوتا ہے جہاں دو تین افراد ہو تو اول پر تو قسر کرنا صحیح ہے بن نسبت للخیر کدھر نسبت کرتے ہوئے فَمَعْنَاهُ تو اول اطبال اس کا معنی یہ بنے گا شَرٌ لَا خَيْرٌ اَحَرَّزَانَ بُرَائی ہی ہے بہتری نہیں جس نے کتے کو بھوگنے پر کیا کیا وَعَلَى السَّانِ اور دوسری صورت پر معنی ہوگا اور دوسری صورت پر یہ قسر صحیح لا اسی ہو دوسری صورت پر قسر صحیح نہیں ہوگا کیونکہ قسر ہوتا جہاں افراد ہو یہاں افراد ہی فَيُقَدَّرُ وَصْفُن تو دوسری صورت میں وصف کو کیا کیا جائے گا حَتَّى يَسِّحَ القَسْرُ تاکہ قسر کیا ہو جائے فَيَكُونُ الْمَعَنَة اَمْمَعَنَة یہ بنے گا شَرٌ عَظِيمٌ لَا حَقِيرٌ اَحَرَّزَانَ بَرِي بُرَائِ نے ہی کتے کو بھوگنے پر مجبور کیا چھوٹی بیماری برائی نے نہیں ایک مثال کی اتنے لمبی وضاعت کرنی پڑی وَحَادَ مَسَلُ کہتے ہیں یہ جو ہے کیا ہے ایک مثال نہیں ہے کہاوت ہے یہ کیا ہے کہاوت ہے یعنی شَرُنْ اَحْرَزَانَابِن جو ایک کہاوت ہے يُذْرَمُ لِرَجُلِنْ قَوِيِّنْ جو کس کے لئے بیان کیا جاتا ہے ایک مضبوط طاقت کے طور آدمی کے لئے بیان کیا جاتا ہے اَدْرَقَهُ الْعِجِزُ فِي حَادِسَةٍ جس کو کسی حادثہ میں آجزی نے پکڑ لیا ہو بے بسی نے پکڑ لیا ہو جس کو کسی حادثہ میں بے بسی نے پکڑ لیا ہو تو بے بس آدمی جو کسی حادثے میں فس جائے جیسے ایک آدمی کسی کی مدد طلب نہیں کرتا لیکن گالی سے جا رہا تھا درگ پہ لیچے فس گیا ہو نکل ہی نہیں پا رہا تو وہاں چلایا گا نا ہائے ماہ کرے گا کہ نہیں کرے گا وہ تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا آج جو ہے دعات والے کو رونا پڑ گیا وَمِثْلُ قَوْلِكَ فِدَّارِ رَجُلِ یہ ہے تقدیمِ خبر کے ذریعے سے تخصیص کیسے تخصیص خبر کو نقرہ پر مقدم کر دیجئے تو اس سے کیا ہو جائے گی مفتدہ میں جیسے رجل فددار یہ کہنا صحیح نہیں لیکن فددار رجل کہنا کیوں لے تخصیص بے تقدیمِ خبر تقدیمِ خبر سے اس کے تخصیص کی وجہ سے لئنہو اذا قیل فددار اس لئے کہ جب کیا کہا گیا فددار کہا گیا قولِ مَا اَنَّا مَا يُسْكُرُ بَادُ مُوصُوب بِصِحَتِ استقرارِ فددار تو پتا چل گیا کہ اس کے بعد جس چیز کو ذکر کیا جائے گا وہ موصوف ہوگا گھر میں ہونے کی صحت کے ساتھ فوافی قوتِ تخصیص سفت تخصیصی بھی سفت تو یہ سفت کے ذریعے تخصیص کی منزل میں ہو گیا اور ایک صورت ہے مِسْلُ قَوْلِقَ سَلَامُنْ عَلَيْكُ یہاں ہے متقلم کی طرف نسبت کے ذریعے سے تخصیص نقرا کو کدھر نسبت کر دی جائے اس کو انشاءاللہ کر دی